بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین اگست بروز افتہ ہم بات کریں گے دو ایم کیس کے حوالے سے اسلامباد آئی کورٹ میں ایک ایم کیس کی سماعت ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ججے سکوارڈ پر حملہ ہوا ہے انتہائی تشویشناک خبر ہے جس میں دو اہلکار شہید ہو گئے ہیں جس پر پھر چیف جسٹس نے فوری طور پر آئی جی اور چیف سیکٹی اور متعلقہ حکام کو طلب کر لیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کا جو دھرنا تھا اور اس میں جو ان کے کارکنان کی رہائی کا معاملہ ہے اس کی جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں اہم کیس کی سماعت ہوئی اور جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کی جانب سے چونکہ بڑے تگڑے فیصلے دیے جا رہے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ کل دو ایسے ہمارے سامنے ریمارکس سامنے آئے ایک جسٹس محسن اخترکیانی صاحب اور ایک جسٹس محسن اخترکیانی صاحب اب ان دو میں سے ہی کوئی ایک اگلا جج ہوگا اسلامباد آئی کورٹ کا اگر تو سنیورٹی اصول جیسے لاہورائی کورٹ میں جیس کلیہ کا استعمال کیا گیا تو پھر چانسز ہیں کہ محسن اخترکیانی صاحب کی جگہ پہ میاں گھل حسن اور رنگزیب صاحب کو چپ جسٹس اگلا بنایا جائے اسلامباد آئی کورٹ کا لیکن اگر گھل حسن اور رنگزیب صاحب کو بنایا جائے یا محسن اخترکیانی صاحب کو دونوں سینئر جائے جائے ایک سینئر پیونی جائے جائے اور ایک سیکنڈ سنیورٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہے ان کی جانب سے تارک جنگیری صاحب کی جو مبینہ ایک جالی ڈگری کا معاملہ تھا اور اس پر ریفرنس دائر ہوا اور بقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کمپین کی گئی اور پھر بقاعدہ توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوئی اور عدالت نے اس پر ایف ای اے کو کاروائی کا حکم دے دی اور پھر خاموشی ہو گئی ہم نے دیکھا کہ کل جسٹس میاں گھل حسن اور رنگزیب صاحب نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلے کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری وکیل کو کہ اگر آپ نے میری ڈگری چیک کرنی ہے تو آپ آ جائیں اور آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اور آپ ادھر ادھر نہ میری انفرمیشن حاصل کریں میرے پاس چیمبر میں آ جائے میں آپ کو ساری انفرمیشن دے دوں گا اور ساتھ انہوں نے اپنے احساسوں سے متعلق بھی یہی جملہ کہا پھر جو ڈی جی نادرہ ہیں ان کی ڈگری کا کیس تھا اور اس میں نادرہ حکام نے اور اچی سی نے ایک آرڈر چاری کیا تھا اس آرڈر کو کلدم کرا دیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو آرڈر ہے اس کو کسی صورت بھی موطل کرتے ہوئے عدالت نے اس کو موطل کرتے ہوئے عدالت نے کہا یہ آرڈر درست نہیں ہے لیکن عدالت نے ساتھ یہ سوال پوچھا محسن اختر کیانی صاحب نے کہ کیا آپ نے بھی کوئی نو بولا ہے آپ نے بھی ان کے حکمات نہیں مانے چونکہ جن کے پاس کراچی یونیورسٹی کا ریکارڈ ہے وہ جج کو کہتے ہیں کہ آپ یا ہماری بات مانیں تو آپ کا سارا ریکارڈ ٹھیک ہو جائے گا اب اس کے اوپر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ جب یہ ایک معاملہ سپریم جیڈیشل کانسل میں پینڈنگ ہے تو پھر آپ کیسے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اوپر کیوں گفتگو کرتے ہیں یا آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے اب ان سے کوئی پوچھے کہ یہ معاملات کیا اس طرح بھی کوئی درخواستیں جاتی ہیں کہ جب ایک جج صاحب ہوں اور اس جج صاحب کا سارا معاملہ سامنے آ چکا ہو اور جوڈیشل کمیشن میں جب ان کی تقرری کے لیے نومینیشن جائے تو تمام تفصیلات پہلے ہی آ چکی ہوں اور پہلے جب وہ سپریم کورٹ کے وکیل بنے تھے تب بھی ساری ویریفیکیشن ہو چکی ہو جب وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے تب بھی ساری ویریفیکیشن ہو چکی ہے تو ایسا اب کیا ہوا ہے کہ وہ ساری ویریفیکیشن جو پہلے ہی انہی اداروں کی جانب سے کی گئی ہیں اب وہ ساری ختم ہو گئی ہیں اور اب نہیں آگئی ہے تو یہ سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور ایک سٹنگ جج کو اس وجہ سے کہ وہ فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون پر آئین اور قانون کے مطابق کاروائی کر رہے اس کے خلاف اس کے ریکارڈ کو کوئی اگر ہیر پھر ہوتی ہے موبائینا طور پر اور اس پر کوئی درخواست آ جاتی ہے تو یہ ججز کا حق بنتا ہے کہ وہ سٹینڈ لیں تو جو جج فیصلہ دے گا اس کے خلاف درخواست لی جائے گی سپریم جیروشل کانسل میں بھلے وہاں سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو لیکن اس جج کی اس کے خلاف توہین آمیز جو مہم ہے وہ آگے بڑھا دی جائے گی دوسری طرف جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے اہم کیس کی سماعت کی ہے حکم دے دیا وفاقی دار والحکومت کی پالیس میں بھرتیوں کے کورٹے سے متعلق کیس کی سماعت اسلامبادہی کورٹ میں ہوئی جس میں عدالت نے وفاقی پالیس کو پچاس فیصد کورٹے پر دیگر صوبوں سے بھرتیوں کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا جسٹس موسن اختر کیانی نے بیریسٹر اس ایم یاور گردیزی کی درخواست پر سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا جس میں عدالت نے کہا کہ آئی سی تی جو اسلامباد پالیس ہے اس میں بھرتیوں کا عمل جاری رہے گا دیگر صوبوں کے پچاس فیصد کورٹہ کا ریزلٹ نہیں سنایا جا سکتا بھرتیوں کے لئے اسلامباد کا ڈومی سائل رکھنے والے امیدواروں کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے عدالتی منامہ کے مطابق فریقین کو آئندہ سماعت تک پیرا آوائز کومنٹس داخل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت نے کہا کہ اٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد آئندہ سماعت پر معاونت کے لئے عدالت میں پیش ہوں اور آئندہ کی سماعت 23 ستمبر کو مقرر کی گئی ہے درخواست گزار نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ آئین کارٹیکل 25 ایکوائلٹی آف سٹیزن کی بات کرتا ہے سپریم کورڈ نے بارہا اسلامباد کو فیڈرل یونٹ قرار دیا ہے اور آئین بھی اسلامباد کی بطور فیڈرل یونٹ الگ حیثیت کو تسلیم کرتا ہے دیگر صوبوں کے شہریوں کو اپنے صوبے میں کام کرنے کا حق اسی طرح اسلامباد کے شہریوں کا بھی اسلامباد میں ملازمت کا حق ہے ترخواست میں استدا کی گئی کہ اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری کے اداروں میں بھرتی کے لئے دیگر صوبوں کا کوٹہ غیر قانونی ہے جسے ختم کیا جائے اسلامباد کی حد تک وفاقی اداروں میں سیول سرونٹس رولز پندرہ اور سولنہ کے تحت گریڈ ایک سے پندرہ تک کی بھرتیوں میں دیگر صوبوں کا کوٹہ بھی ختم کیا جائے ترخواست گزہ نے اپنی استدا میں کہا کہ وفاقی حکومت حکومتی ادارے جن کا دائرہ کار پورے ملک میں ہیں ان میں گریڈ سولنہ سے بائیس تک اسامیوں میں اسلامباد کا کوٹہ مختص کیا جائے اسلامباد کی مطاعت عدلیہ میں بھی سیول اور ڈسٹرک ججز کا دیگر صوبوں کا کوٹہ ختم کیا جائے اور اسلامباد پولیس میں دیگر صوبوں کا پچاس فیصد کوٹہ بھی ختم کیا جائے یہ ان کی درخواست تھی اسلامباد کے جو رہائشی ہیں یا ڈومی سائل رکھنے والے ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلامباد میں اگر آپ نے نوکری دینی ہے تو وہ اسلامباد کا ڈومی سائل رکھنے والوں کو دی جائے چونکہ وہ وفاق ہے اور وفاق تمام صوبوں کا ہوتا ہے تمام لوگوں کا ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہوگا یا تو پھر اس کو کسی صوبے کا درجہ دے دیا جائے صوبے کا درجہ دیا جائے تو پھر الگ بات ہے لیکن ان کی یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اگر پنجاب میں صرف پنجاب کا ڈومی سائل رکھنے والے بھرتی ہو سکتے ہیں کی پی کے میں صرف کی پی کے والے ہو سکتے ہیں تو اسلامباد والوں کے پاس تو آپشنی صرف اسلامباد اور وہاں ویکنسیز بھی کام ہوتی ہیں تو وہ بھی اگر دوسرے لوگوں کو دینی ہیں یا دوسرے صوبوں سے کورٹے دینے ہیں تو پھر یہ ان کی ایک درخواست ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ایٹونی جنرل آف پاکستان اور ایڈوگیٹ جنرل اسلامباد اس میں پیش ہوتے ہیں اور یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور اس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے دوسری جانب وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی کے مذاکرات کے بعد وفاقی حکومت کی سیفارش پر پنجاب حکومت نے جماعت اسلامی کے گرفتار کارکنان کو رہا کر دیا ہے وفاقی حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کے بعد جماعت اسلامی کے گرفتار رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا گیا ہے پنجاب میں دھرنے کے دوران گرفتار کیے گئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی وفاقی حکومت کی سیفارش پر عمل میں لائی گئی جماعت اسلامی کے رہنماؤں عبدالعزیز عبد نے اس بات کی تزدیق کیے کہ تمام کارکنان جو گزشتہ رات گرفتار کیے گئے تھے اب آزاد ہیں انہوں نے مزید کہا کہ رہائی کے باوجود دھرنے کے لیے روانہ آنے والے بسوں کو اتھانے میں بند کیا جا رہا ہے اور منصورہ کے باہر پولیس افسران موجود ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے راہنما احمد سلمان بلوج نے بتایا کہ ان پر ابھی ایک ایف ای آر باقی ہے جو کہ خارج نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ملتان میں سولہ ایم پیوں کے طاعت قید کارکنان کو ہائی کور نے رہا کر دیا جبکہ لاہور میں بھی کارکنان پر درج مقدمات کو عدالت کے ذریعے خارج کیا گیا ہے یہ مذاکرات اور رہائی کے عمل نے حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان تعلقات میں ایک نیا موڑ لائے ہے اور یہ صورتحال کی بہتری کی طرف ایک قدم ثابت ہو سکتی ہے جو معاملات آپس میں چلائے جا رہے تھے اور جو سوالات کیے جا رہے تھے یا جو ان کے مذاکرات پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور جماعت اسلامی کے جو مظاہرہ ہے یا جلسہ ہے اس کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی تھیں اس میں یہ پیش رف سامنے آئی ہے کہ لاہور سے پہلے ان کے پنڈی میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہ رہا کر دیئے گئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کہا جاتا تھا کہ آپ کا کس جماعت کے ساتھ تعلق ہے یہی سوال پوچھا جاتا تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کا پی ٹی اے کے ساتھ تعلق ہے ان کو جیل میں بند کر دو اور ان کا جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے ان کو رہا کر دو یہ ان کی جانب سے ایسی تفصیل سامنے آئی دوسری طرف خیبر پختونخواہ میں ایک افسوسناک واقعہ رات کو پیش آیا مانتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی کچھ مہینے پہلے ڈیرہ اسمائیل خان کے قریب ایک سیشن جج کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر ان کے اغوا براہ تاوان انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور پھر دو دن کے بعد ان کو بادیاب کروا لیا گیا تھا اب جب جس عدلیہ نے خود انصاف دینا ہوتا ہے اگر ان کو خود سیکیورٹی نہیں ملے گی تو کبھی بھی معاملات بہتر نہیں ہو سکتے اور اب اس میں خیبر پختونخواہ کی پولیس کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ججز کو بچایا ہے اور اپنی جان کی بازی وہ دو اہلکار ہار گئے ہیں اور میں ان کو وہ شہید تو ہیں ہی لیکن میں پوری قوم کی طرف سے ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھا کے دکھائی ہے ٹانک میں ٹانک علاقہ ہے ڈیرہ اسمائیل خان کے ساتھ خبر پختونخواہ کا وہاں ججز کیا سکارڈ جا رہا تھا اب ججز کی جانب سے بقاعدہ طور پر سکارڈ میں سفر کرتے ہیں جس میں پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں تاکہ بہتر سیکیورٹی ہو ٹانک میں ججز کی اور یہ خبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے ہی اس بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے ججز محفوظ رہے ججز کی گاڑی پر حملے کے معاملے پر چیف جسٹس پشاورائی کورڈ نے آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹی ہوم کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا پولیس کے مطابق حملے میں تینوں ججز محفوظ رہے جبکہ دو پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا اور تین اہلکار زخمی ہوئے دو شہید ہوئے تین اہلکار زخمی ہوئے جمعہ کی دوپیر ٹانک سے ڈیرہ اسمائل خان جانے والے تین ججز جس میں ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد حسنین ایڈیشنل سیشن جج اسغر علی اور ایک خاتون سینئر سیول جج شامل تھی ان کے سیکیورٹی سکوارڈ پر ٹانک تھانا ایف ایم اے کی حدود بھگوال کے مقام پر مین ٹانک ڈیرہ اسمائل خان شہرہ پر پہلے سے انتظار میں بیٹھے نامعلوم دشتگردوں نے فائرنگ کی جس سے موقع پر دو پولیس اہلکار جہاں بھاک ہو گئے جبکہ تین پولیس اہلکار زخمی ہو گئے جبکہ حملہ آور پولیس اسکوارڈ کی گاڑی کو اپنے ساتھ لے گیا اور بعد ازاں گاڑی کو آگ لگا کر علاقہ چھینہ میں چھوڑ گیا ٹانک میں جوڈیشل افسران کے کافلے پر حملے کے بعد چیف جسٹس پشاورائی کورٹ کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکٹی ہوم کو جمعیرات کو ریپورٹ کے ساتھ طلب کر لیا گیا ہے اجلاس میں کہا گیا کہ جوڈیشل افسران کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا چیف جسٹس پشاورائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اولین ترجیح ہے اور میرے خیال میں جو موضوع پشاورائی کورٹ ہے ان کو بقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے ان شہداء کی جو دو پولیس کے حلکار شہید ہوئے ہیں اور پشاورائی کورٹ کی جانب سے انعام دیا جانا چاہیے ان تین حلکاروں کو جو زخمی ہوئے اور کمپنسیٹ کرنا چاہیے پشاورائی کورٹ کی جانب سے ان دو شہیدوں کی فیملی کو بھی حکومت تو کرے گی لیکن پشاورائی کورٹ کو چونکہ ججز کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی کا حق ادا کیا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار